آج ہم بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بچے کی گروت پریگننسی میں کم ہو رہی ہے سب سے بڑی وجہ آج کل انیمیا یا غزاں میں متوازن نہ ہونا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خدیجہ خان ہے میں ایک آپسٹیٹیشن اور گانیکولجسٹ ہوں میں اس وقت کے انگیڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایز این اسوسیل پروفیسر سرف کر رہی ہوں اور میں اپنی پرائیوٹ پریکٹس نیو اکھرا میڈیکل کمپلیکس اکبرچوک جوہر ٹاؤن میں اور فیصل ٹاؤن میں خیرونیسہ ہسپٹل میں کرتی ہوں آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے بچے کا پریگننسی میں گروت کا کم ہونا یعنی کہ بچے کی نشنوما پریگننسی کے اندر کم ہونا بچے کی گروت پریگننسی میں کم مختلف حصوں میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی اگر ہم بات کریں پریگننسی کے شروع کے حصے یا پہلے تین ماہ میں تو اس کی وجوہات یکثر مختلف ہیں ان وجوہات سے جو آخری تین ماہ میں بچے کی گروت کو کم کرنے کی بن سکتی ہیں پہلے تین ماہ میں اگر بچے کی گروت نہیں ہو رہی تو اس کی سب سے اہم وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے اگر بچے کے اندر کوئی معروسی مسئلہ آ رہا ہے یعنی کہ ایک کروموزومل اپنومالٹی آ رہی ہے یا بچے کے اندر کوئی کنجینٹل پرابلم یعنی بناوٹیش ہوا رہا ہے یا پھر انٹی فوسفولپٹ سینڈرو جس میں کہ خاتون کا خون کچھ گاڑا ہو جاتا ہے اور بچے کی پروپر بلیڈ سپلائی نہیں جا پا رہی ہوتی ہے اور بچے کی گروت رک جاتی ہے انفارشنیٹلی اگر بچے کی گروت پہلے تین ماہ میں کم ہو رہی ہے تو اس کا پروگنوسز کچھ خاص اچھا نہیں ہوتا اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انفارش کی طرف ایسی پریگننسیز چلی جاتی ہیں اگر ہم اگلے تین ماہ کی بات کریں یا اس سے اگلے تین ماہ کی بات کریں تو اس کی وجوہات یکسر مختلف ہیں یوزیلی بچہ چھ ماہ تک سیونٹو ایٹھ ہنڈر گرامز تک ویٹ اٹین کرتا ہے باقی جتنی بھی گروت بچے کی ہونی ہے وہ لاسٹری منس میں ہوتی ہے اور اگر لاسٹری منس میں بچے کی گروت اتنی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے تو اس کی نمبر ون وجہ کونسیچوشنل سنی سمال بی بی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی وجہ نہ ہو اس کی والدہ کا سٹیچر چھوٹا ہے اس کے والد کا سٹیچر چھوٹا ہے ان کی ہائی چھوٹی ہے یا ان کی اپنی فزیک ایسی ہے کہ بچہ کمپارٹیوی چھوٹا ہے یا پھر دوسری بہت ہی ایمپورٹنٹ وجہ غزہ میں متوازن یعنی کہ متوازن غزہ کا نہ ہونا ہے بیلنس ڈائیٹ کا نہ لینا ہے خواتین کا یا پروپر ڈائیٹ نہ لینا ہے اور ہم پاکستانی فیمیلز کے اندر تو انیمیا یعنی خون کی کمی بہت کامن ہے ایک ریسرچ کے مطابق 50 to 60% فیمیلز پاکستان کی انیمک ہیں اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچہ اپنی وہ اتنی گروتھ ٹین نہیں کر سکتا جتنی اس کو کرنی ہوتی ہے ٹائم کے حساب سے تیسری امپورٹنٹ وجہ بلڈ پریشر کی زیادتی فشارے خون کا بلند ہو جانا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چینلز یعنی کہ پلسینٹا کے اندر وہ ویسلز جو ماں سے بچے کو خوراک پنچا رہی ہیں بلڈ پنچا رہی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں بچے کو پروپر خون نہیں جاتا بچے کی گروت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ اگلی وجہ شوگر کا ہو جانا بلڈ میں ماں کی شوگر کا ہو جانا بلڈ کے اندر زیادتی ہو جانا شوگر کی اس میں بھی عام طور پر جو ویسلز ہوتی ہیں لیٹر آن تنگ ہو جاتی ہیں جس کی ویسے بچے کی گروت نہیں ہو پاتی پھر بلڈ کے کچھ ماں کو ایسے پرابلمز ہوں جیسے انٹی فوسفولپٹ سنڈروم تھرومبو پیلیا جس کے اندر کے خون تھک ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے بچے کو پروپر نہیں پہنچ پاتا اور پھر بچے کی گروت نہیں ہوتی اب کیسے جان سکتے ہیں ہم کے بچے کو گروت کا پرابلم آ رہا ہے یا وہ کونسیچوشنلی سمال بی بی ہے یا اس میں کوئی پیثالوجی ہے جس کو ہم انٹرہیوٹرین گروت رسٹرکشن کہہ دیتے ہیں اس کو جاننے کے مختلف طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو ہسٹری ہے اگر آپ ماں سے پوچھیں تو ماں خود بتائے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا پیٹ اس طرح نہیں بڑھ رہا جس طرح کے بڑھنا چاہیے یا پھر مجھے اتنی مومن نہیں ہو رہی پھر آپ جب معاینہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ پہ بچے کا سائز اتنا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے جس کو کہ ہم سمفیزیو پندل ہائٹ کہتے ہیں تیسرا چیز ہوتی ہے انویسٹیگیشنز جس میں الٹرساؤنٹ کرایا جاتا ہے الٹرساؤنٹ پہ بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ پریگنینسی تو اس وقت چونتی سفتے کی ہے یا 34 ویکس کی ہے لیکن بچہ جو ہے وہ 30 ویکس پہ آ رہا ہے بچے کا پانی بھی ہو سکتا ہے کم ہو پھر فردر ایڈوانس الٹرساؤنٹ کرایا جاتے ہیں جس کو ڈاپلر الٹرساؤنٹ کہتے ہیں جو کہ بچے کی طرف بلڈ سپلائے کو شو کرتا ہے کہ وہ بلڈ سپلائے صحیح ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ انٹریوٹرین گروت رسٹرکشن ہے اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ بچہ اپنی گروت پوری نہیں لے رہا تو اب ہم نے وجہ جانچی کہ کیا وجہ ہے اب اس وجہ کو ٹویٹ کرنا سب سے پہلی اس کی شرط ہے اگر خون کی کمی ہے تو اس کو پورا کریں بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول کریں شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں اگر انٹی فوسفولپٹ سنڈروم ہے تو ماں کو ایسی دوائیاں اور ٹکے دیے جائیں جن سے کہ خون کو پتلا کیا جا سکے اور وہ بچے کی نشنما کی جا سکے یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی بچے کی گروت کے لیے ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا کیا وجہات ہو سکتی ہیں کہ بچہ اپنی گروت پوری نہیں کر رہا یا بچہ اپنے ٹائم سے چھوٹا ہے اور ہم اس کو کیسے اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے لیکن یہاں میں ایک میسیج دینا چاہوں گی تمام خواتین کو جو پریگنٹ ہیں یا حاملہ ہیں کہ پلیز 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 اپنی خوراک پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے پریگننسی میں خوراک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ فود اور بہت زیادہ گھی اور بزار کی چیزیں یا اشیاء استعمال کرنا شروع کر دیں بلکہ ہمیں ایک بیلنس ڈائیٹ لینی چاہیے جو کہ ہیلدی بھی ہو ہمیں ایسی ڈائیٹ لینی چاہیے جو کہ ہمیں انیمیا نہ ہونے دے یعنی کہ فلاد کی کمی نہ ہونے دے اور ایسی ڈائیٹ لینی چاہیے جو کہ بہت زیادہ جس میں فیٹس بھی نہ ہو اور بہت زیادہ شوگر بھی نہ ہو یعنی کہ ہماری خون کی کمی بھی نہ ہو ہمیں بلڈ پریشر بھی نہ ہو ہمیں شوگر بھی نہ ہو اگر اپنی خوراک کا خیال کریں گے تو بہت سارے ایسے کیسز سے ہم بچ سکتے ہیں جس میں بچے کی گروت کم ہو سکتی ہے Thank you very much